کیا ہمارا آپشن ہوگا کیا لائے عمل ہوگا کیا ہماری گورنمنٹ جو انڈین گورنمنٹ سے بات کرے گی کہ انڈین ٹیم کو بیجا جائے پاکستان یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہائیبریڈ موٹل کے تحت یہ چیمپیس ٹوپی ہوگی جو جو موٹل ہماری گورنمنٹ جسائب کرے گی آج انڈیا کے بہت سینئر چینلس ہیں ایل پی کے ساہی انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے انہوں نے کہا پاکستان کے پاس یہی آپشن رہ گیا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب فون اٹھائیں اور وزیراعظم نریندر موڈی کو فون کریں کہ اپنی ٹیم بیجیں ہم سے تعلقات اچھے کریں مذاکرات کریں لیکن وہ تھوڑا سا پروسس لمبا ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اگدم سے اوٹرن آئے مجھے اچھی طرح یاد ہے دوہزار چار میں جب بھارک کی ٹیم پاکستان آنا تھی تو آسٹریلیا میں ہی تھی بھارک کی ٹیم اس دفعہ بھی وہ ابھی جانے والی ہے آسٹریلیا تو وہاں سے ان کے پلیئر یہ کہہ رہے تھے دوہزار چار میں کہ ہمیں تو ہمارے خاندان والے منع کر رہے ہیں پھر اچانک سے وزیراعظم اٹل بیہاری باچوائی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں پاکستان اپنی ٹیم بھیجنی ہے ہم خیر سگالی کے دور پر بھیجیں گے دل جیت کر آئیں میچ بھی جیتیں اسی طرح کا فیصلہ اگر موڈی صاحب کریں گے تو ایک یہ جو ڈیڈ لوگ ہے یہ بریک ہو سکتا ہے ادھروائیس پاکستان کا اسٹانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہائیبریڈ موڈل پر نہیں کھیلیں گے آپ پوری چیمپئنس ٹوفی جہاں آپ کی مرضی جہاں بھارت چاہتا ہے کھیلیں اور ہم وہاں جا کر ہر ٹیم کو ہرائیں اور چیمپئنس ٹوفی کا عزاز برقرار رکھیں یا پھر دوسرا آپچن یہ ہے کہ پاکستان آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریجولیشن کمیٹی میں بھی جا سکتا ہے لیگلی اس کیس کو لڑے پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے پاکستان دوہزار اٹھارہ میں ایک کیس انڈیا کے خلاف ہار چکا ہے لیکن اس وقت حالات مختلف ہیں اس وقت حالات پاکستان کے حق میں ہیں لیگلی پاکستان بڑی سٹرونگ ٹھوٹنگ پر ہے اگر پاکستان آئی سی سی اور بھارت سے خلاف یہ کیس لڑے گا تو یقیناً پاکستان کو اس میں پتا ملے گی